نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا جولائی مہینے کا یہ ہفتہ آکاش پر نظر رکھنے والوں اور خگول ویجیان کے پرتی اتساہی لوگوں کے لیے بہت مشیش ہے پرتوی کے دو پڑوسی گرہ منگل اور شکر گرہ بارہ اور تیرا جولائی کو بہت قریب آنے جا رہے ہیں یہ دونوں گئے اتنے نزدیک آئیں گے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس درلب نظارے کا جی بھر کر دیدار کر سکے گا منگل شکر کے ساتھ ساتھ چندرما بھی ایک ہی سیدھ میں دکھائی دے گا ایسی گھٹنائیں درلب ہوتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آسمان میں بادل نہیں رہے تو اسے پورے بھارت میں آپ کہیں سے بھی دیکھ سکیں گے اس کے بعد یہ دونوں گرہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے سورے کے چاروں اور گھومتے ہوئے گرہوں کی ایسی استطی بنتی ہے جب دو گرہ سورے کی پرکرمہ کرتے ہوئے ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں تب پرتوی سے دیکھنے پر دو گرہ ایک دوسرے کو اسپرش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ یہ بہت دور ہوتے ہیں اس گھٹنا کو سیوگن اور کنجیکشن کہا جاتا ہے یہ تینوں گرہ صرف شنی دشم لف پاچ ڈگری کے ہی انتر سے دور رہیں گے اور منگلوار کو دونوں گرہ چندرما کے اردھ چندرکار کے چار ڈگری کے دائرے میں رہیں گے یہ ادھوت گھٹنا گرہوں کا ادھوت سنگم ہے یہ سنگم تب ہوتا ہے جب دو گرہ دیکھنے میں آپس میں بہت قریب آ جاتے ہیں یہ نظارہ اگلے کچھ دنوں تک دکھائی دے گا بتایا جا رہا ہے کہ منگل اور شکر گرہ منگلوار سے دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگیں گے بینگلوارو اسیت انڈین انسٹیٹوٹ آف ایسٹرو فیزکس نے کہا کہ منگل اور شکر آکاش میں ایک دوسرے کے قریب سے گزر رہے ہیں اور تیرہ جولائی کو صرف شن دشم لف پاچ ڈگری پر رہیں گے اس گھٹنا کے سمیں اردھ چندرما ہونے کے کارن آکاش میں چندرما کا پرکاش کم رہے گا اس کے سندرتہ اور زیادہ بڑھ جائے گی جوتی شاسر کے مطابق ان خبول یہ گھٹنا کا مانف شریر اور اس کے جیون پر بہت گہرا پربھاو پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں گرہوں کے سنگم سے شریر میں بھاوناوں کا پربھاو بڑھ جاتا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی